بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سعودی انفو یوٹیوب چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اگر آپ کی فیملی ویزٹ ویزا پر سعودی عربیہ میں موجود ہے اور آپ کو ایکسٹینشن کی پرابلم ہے جب آپ ویزا ایکسٹینڈ کر رہی ہیں تو آپ کو اگر کسی قسم کی پرابلم آ رہی ہے آپ کا ویزا ایکسٹینڈ نہیں ہو رہا آپ کو کسی بھی قسم کا ایرر شو ہو رہا ہے اس کا حل کیا ہے اور اب تک آج تین اکتوبر دو ہزار بیس ہے آج کی تاریخ تک تمام لوگوں کے ویزے ایکسٹینڈ ہو رہی ہیں سوائے ایسا لوگوں کے جو کچھ غلطیاں کرتے ہیں اگر آپ وہ غلطی نہیں کریں گے تو آپ کا ویزا بھی ایکسٹینڈ ہو جائے گا آنے والے وقت میں پالیسی چینج ہو سکتی ہے لیکن ابھی تک تو ویزا ایکسٹینڈ ہو رہا ہے اگر آپ ان تمام سوالات کے جوابات جاننا چاہتے ہیں اور اس کا پورا طریقہ آپ جاننا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا سب سے پہلے سٹارٹ کرتے ہیں یہ ایسے لوگ جن کے ویزے کو دو سو ستر دن کمپلیٹ ہو رہی ہیں کسی کو تین سو پینسٹھ دن پورے ہو رہی ہیں تو ان کا بھی ویزا ایکسٹینڈ ہو رہا ہے اس ویزے کے ایکسٹینشن کا طریقہ کیا ہے میں بہت ساری ویڈیوز میں آلڈی بتا چکا ہوں کہ آپ نے ویزے کو ایکسٹینڈ کیسے کرنا ہے لیکن آج اس ویڈیو میں آپ کو کچھ ایسی ٹرکس بھی بتاؤں گا جو آپ جن پر عمل کر کے اپنا ویزا ایکسٹینڈ کر سکتے ہیں تو ویزے کا وہی نارمل طریقہ ہے آپ اپنے انشورنس کرتے ہیں فیس پے کرتے ہیں سو ریال اور اس کے بعد آپ سات دن پہلے یہ دونوں کام کر لیں چھ دن پہلے آپ نے اپنا ویزا ایکسٹینڈ کریں ویزا ایکسٹینڈ کرتے ہیں تو آپ کو وہاں پر ایر اڈ شو ہو جاتا ہے کہ آپ کا ویزا ایکسٹینڈ نہیں ہو رہا لیمٹ آپ ایکسٹینڈ کر رہی ہیں تو ایسی صورت میں آپ جوازات کو آن لین ریکویسٹ سینڈ کرتے ہیں جوازات والے آپ کے ریکویسٹ کا 48 سے 36 گھنٹے کے اندر تقریبا 36 سے 48 گھنٹے اتنا ٹائم لگتا ہے آپ کو ریپلائی آتا ہے آپ کا ویزا ایکسٹینڈ ہو جاتا ہے نارملی طریقہ یہی ہے ویزا ایکسٹینڈ کیسے کرنا ہے ویزے کی فیز کیسے جمع کروانی ہے موجود ہیں ان ویڈیوز کے لنکس میں ڈسکرپشن میں دے دیتا ہوں وہاں پہ جا کر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح آپ نے یہ تمام کام کرنے ہوتے ہیں اب نیکسٹ اپ کی چانب جاتے ہیں کہ اگر آپ کا ویزا ایکسٹینڈ ہو جاتا ہے اور نارملی ہو جاتا ہے 48 گھنٹے تک اگر ویزا ایکسٹینڈ نہیں ہوتا تو آپ دوبارہ سے اپنی ریکویسٹ جوازات کو آن لین سینڈ کر دیں ایک بار سینڈ کی تھی اگر اس پر کوئی عمل درامت نہیں ہوا کوئی آپ کو ریپلائے نہیں آیا تو پھر آپ دوبارہ سے ریکویسٹ سینڈ کر دیں دوبارہ ریکویسٹ سینڈ کریں گے انشاءاللہ آپ کا ویزا ایکسٹینڈ ہو جائے گا آپ کو میسج موبائل پر آتا ہے جب آپ ریکویسٹ سینڈ کرتے ہیں تو فوری طور پر آپ کو ریکویسٹ نمبر آپ کے موبائل نمبر پر آ جاتا ہے کہ آپ کا یہ ریکویسٹ نمبر ہے آپ کی ریکویسٹ سینڈ ہو چکی ہے اس کے بعد آپ کو ایک اور میسج آتا ہے جو کہ جوازات کی جانب سے وہ چوبیس گھنٹے بھی بعد آ سکتا ہے چھتیس گھنٹے بعد بھی آ سکتا ہے چالیس گھنٹے کسی بھی ٹائم پر وہ آتا ہے تو اس وقت آپ کا ویزا جو انڈر پروسس چلا جاتا ہے آپ جس جگہ پہ جوازات کو ریکویسٹ سینڈ کر رہی ہوتے ہیں اسی سیکشن میں جائیں تو وہاں پہ جب آپ نیو ریکویسٹ سینڈ کرتے ہیں وہاں پہ ان باکس اور سینڈ کا آپشن ہوتا ہے تو ان باکس میں جا کے چیک کریں کہ وہاں پر انہوں نے آپ کو کیا بتایا ہے اگر وہاں پر آپ کو میسج ہو رہا ہے کہ اگر انڈر پروسس یا اربی میں تختل اجرا تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا ویزا ایکسٹینڈ ہو گیا ہے تو گھنٹے دو گھنٹے یا تین چار گھنٹے کے اندر آپ کا ویزا اپ ڈیٹ ہو جاتا ہے اگر وہاں پر کوئی اور آپ کو چیز بتائی جاتی ہے فار ایکزمپل آپ سے کہا جاتا ہے کہ آپ کی فیس پوری نہیں ہے جمع ہوئی آپ سے یہ کہا جاتا ہے کہ آپ کی انشورنس نہیں ہے کیونکہ آپ اپنی طرف سے انشورنس کر چکے ہوتے ہیں اور بعض اوقات وہ اپ ڈیٹ نہیں ہوتی اس وجہ سے پرابلم آ جاتی ہے اور بعض اوقات کوئی اور بھی ریزن ہو سکتی ہے آپ کو وہاں پر میسج آیا ہوتا ہے پوری ڈیٹیل آئی ہوتی ہے وہاں پر آپ چیک کر سکتے ہیں کہ کیا ریزن ہے اس جو بھی مسئلہ ہے آپ کا گرفیس کا مسئلہ آ رہا ہے آپ کا انشورنس کا مسئلہ ہے انشورنس آپ دوبارہ کر لیں یا سی سی اچ آئی کی ویب سائٹ پہ جا کہ آپ اپنی انشورنس چیک کر لیں کہ ویلڈ ہوئی ہے وہاں پہ اپ ڈیٹ ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے سی سی اچ آئی کی ویب سائٹ سے کیسے آپ اپنی انشورنس کا سٹیٹس چیک کرتے ہیں اس ویڈیو کا لنک بھی ڈسکرپشن میں دے دوں گا وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد اگر آپ کا ویزا ایکسٹینڈ ہو جاتا ہے تو ویلنگوڈ اگر نہیں ہوتا تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ جس دن آپ کا ویزا ایکسپائر ہو رہا ہے اس سے پانچ چھے دن پہلے سات دن پہلے آپ نے آن لین جوازات کی اپوائنٹمنٹ بوک کر لینی ہے جوازات کی اپوائنٹمنٹ آپ نے لے لینی ہے تاکہ اگر آپ کو جوازات کے مکتم میں جانا پڑے تو آپ کے پاس آلڈی اپوائنٹمنٹ ہو ایسا نہیں ہے کہ جس دن آپ نے جانا ہے اس دن یا اس سے ایک دو دن پہلے دو دن بعد آپ کو اپوائنٹمنٹ ہی نہ مل رہی ہے تو ایسی صورت بھی بن سکتی ہے اس لیے کوشش کریں کہ پانچ چھے دن پہلے سات دن پہلے ویزا ایکسپائری سے آپ اپنی اپوائنٹمنٹ بوک کر لیں جوازات میں اور جوازات کے مختلف آفیسز جب اپوائنٹمنٹ بوک کرتے ہیں تو کسی مین آفیس کا انتخاب کریں جب آپ کے اپوائنٹمنٹ آپ کے پاس ہوتی ہے باقی تمام ڈاکومنٹ بھی آپ کے پاس ہوتے ہیں تو ویزا ایکسپائری سے ایک دن پہلے آپ جوازات کے آفیس چلے جائیں اس میں آپ کو ڈاکومنٹ کیا کیا چاہیے سب سے پہلے جو چیز آپ کو چاہیے وہ آپ کے اپوائنٹمنٹ لیٹر چاہیے اگر اپوائنٹمنٹ اللہ نہ کرے آپ کو نہیں ملتی اپوائنٹمنٹ آپ کے پاس نہیں ہے تو پھر بغیر اپوائنٹمنٹ بھی آپ جا کر بلکل ضرور کوشش کیجئے گا وہاں پہ ان کو بتائیے گا بھی میرا لاسٹ ڈے ہے اپوائنٹمنٹ نہیں مل رہی میرا ویزا ایکسپائر ہو رہا ہے تو اپوائنٹمنٹ لیٹر سب سے پہلی چیز ہے دوسری جو سلپ آپ نے فیس جمع کروائی تھی اس کی سلپ آپ نے سنبھال کے رکھنی ہے تیسری جو آپ نے انشورنس کی تھی انشورنس کا پیپر بھی آپ نے سنبھال کے رکھنا ہے جو ویزیٹر ہے اس کے پاسپورٹ کا فرنٹ پیج اور پاسپورٹ کا جو ویزا پیج ہے ان کی کپی آپ کے اکامہ کی کپی اور آپ نے جو آن لے ریکویسٹ سینڈ کی ہے اس ریکویسٹ کا سکرین شارٹ اس کا پرنٹ اور اس کے علاوہ ایک چیز اور ہوتی ہے مجھے ذہن میں آ جاتی ہے وہ بھی میں آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں تو یہ ساری چیزیں آپ نے اپنے پاس رکھنے ہیں ہاں وہ جو سکرین شارٹ ہے آپ کے ایررر کا جب ویزا آپ اکسٹینڈ کی بٹن پر کلک کرتے ہیں تو سکرین شارٹ اس کا بھی لے لیں جو ایررر آپ کو شو ہوتا ہے اس کا بھی پرنٹ کر لیں یہ ساری چیزیں آپ اپنے پاس لے کر جوازات کے آفس میں چلے جائیں گے اور وہاں پر جا کے انہیں یہ چیزیں دیں گے اور ان سے ریکویسٹ کریں گے اور وہاں پر آپ کو ایک اور چیز کی بھی ضرورت ہے وہ ہوتا ہے تمدید التاشیرہ جو تمدید تاشیرہ زیارہ کے نام سے ایک فارم ہوتا ہے جو جوازات کے آفس کے باہر مکتب ہوتے ہیں ان آفس میں آپ چلے جائیں ان سے بات کریں وہ آپ کو پرنٹ نکال کے دے دیں گے یا جوازات کے باہر اگر کوئی جوازات کا مطالقہ بندہ بیٹھا ہوئے تو وہ بھی آپ کو ایک پرنٹ دے دے گیا وہ پرنٹ آپ نے فیل کرنا ہے اور عربی میں آپ نے فیل کرنا ہے اس میں آپ کے جو ویزٹر ہوتے ہیں ان کی تفصیل لکھی جاتی ہے کہ ویزٹر کا نام کیا ہے پاسپورٹ نمبر کیا ہے آپ کا کامہ نمبر کیا ہے یہ ساری چیزیں آپ نے ساتھ رکھنی ہے ہاں ویزٹر کا جو اوریجنل پاسپورٹ ہے وہ ضرور ساتھ لے کے جائیے گا تو یہ ساری چیزیں آپ مکتب میں لے کے جائیں گے جوازات کے اور وہاں پہ آپ سبمیٹ کریں گے انشاءاللہ آپ کا ویزا ایکسٹینڈ ہو جائے گا اس کے بعد اگر ویزا آپ ایسی صورت بھی آ رہے گی کیونکہ یہ ویڈیو بنانے کا مقصد جو مین اس وقت یہ ہے کہ بہت سارے لوگوں کو اس وقت پرابلم پیش آ رہی ہے کہ ان کے ویزا ایکسٹینڈ نہیں ہو رہا جوازات والی کہہ رہے ہیں کہ آپ چلے جائیں آپ کا ویزا ایکسٹینڈ نہیں ہو سکتا آپ اپنی فیملی کو واپس پیج دیں اس طرح کی باتیں چل رہی ہیں اور سامنے آ رہی ہیں چیزیں کئی لوگوں کو جوازات والوں نے واپس بھی بھیجا لیکن یہ تمام لوگوں کا نہیں ہے ایسا بھی ہوا ہے کہ جوازات والوں نے واپس بھیج دیا اور اس بندے نے آل ریڈی ریکویسٹ آن لین سینڈ کر رکھی تھی جب وہ واپس آیا تو اگلے دن ان کا ویزا آن لین جو ریکویسٹ سینڈ کی تھی آٹومیٹکلی ایکسٹینڈ ہو گیا جوازات والوں نے کہا نہیں ہو سکتا لیکن آن لین ان کا ہو گیا تو ایسی صورت بھی ہوتی ہے اس لیے یہ سارے پروسس آپ نے کمپلیٹ کرنے ہیں اور اس کے بعد جوازات کا جو لاسٹ آپشن آپ کے پاس بجتا ہے جو وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنی ٹکٹ لے کے جوازات جائیں اور یہ پورے ڈاکومنٹس جو آپ کو میں نے پہلے بتایا یہ ڈاکومنٹ بھی ساتھ لے کے جائیں گے اگر آپ کا ویزا آکسٹینڈ نہیں ہوا تو یعنی ویزا آپ کا ایکسپائر ہو گیا ویزا آکسپائری کے بعد اگر آپ جوازات جاتے ہیں تو آپ اپنی ٹکٹ ساتھ لے کے جائیں ائر ٹکٹ آپ لے کے جائیں گے ساتھ وہ آپ کا ایکزٹ لگا کے دیں گے اور ایکزٹ ہونے لگا کے دینا ہے وہاں سے اور ایکزٹ کی جو لیمٹ ہوتی ہے سات دن بھی ہو سکتی ہے دس دن بھی ہو سکتی ہے پندرہ دن بھی ہو سکتی ہے ان دنوں کے اندر اندر آپ کی ٹکٹ ہونی چاہیے اور پھر آپ اپنی فیملی کو واپس بھیج سکتے ہیں لیکن اگر آپ کا ویزا ایکسپائر ہو جاتا ہے اور پھر آپ جو ازاد جاتے ہیں اور آپ اپنی فیملی کا ایکزٹ لگواتے ہیں وہاں سے آپ کو وہ پیپر دیں گے تو ایسی صورت میں آپ کو پانچ سو ریال فائن بھی ہو جاتا ہے لیکن یاد رکھئے کہ جو آپ کے ویزا کی ایکسپائری ڈیٹ ہوتی ہے فار ایکزمپل کسی کے ایکسپائری ڈیٹ ہے دس اکتوبر تو اس کی ایکسپائری ڈیٹ جو اس کے ابشر پر شو ہو رہی ہے وہ دس اکتوبر ہے تو آپ تیرہ اکتوبر تک اپنی فیملی کو واپس بھیجے سکتے ہیں بغیر کسی فائن کے تین دن آپ کے پاس ہوتے ہیں اس صورت میں آپ جو ازاد جائیں گے پھر آپ کو ایکزٹ وہاں پر لگانا پڑے گا پانچ سو ریال فائن ہوگا پر پاسپورٹ اگر ایسا نہیں ہے تو تین دن ایکسپائری کے بعد تین دن کے اندر اندر آپ اپنی فیملی کو واپس بھی اپنے ملک میں پیج سکتے ہیں امید ہے کافی ساری کنفیوجنز آپ لوگوں کی کلیر ہو گی ہوگی میں آپ لوگوں کو ایک بات پھر دور آ دوں کہ تین اکتوبر دو ہزار بیس تک ویزے ایکسٹینڈ ہو رہی ہیں اور اس وقت تھوڑی سی سیچویشن اس طرح کی بنی ہوئی ہے کئی لوگوں کی ویزے ایکسٹینڈ نہیں ہو رہی ہے وہ اس کی وجہ ایک یہ بھی ہے کہ ایسے لوگ جو لیٹ ایکسٹینڈ کرتے ہیں فار ایکزمپل کسی کا ویزے دس کو ختم ہو رہا ہے تو وہ آٹھ کو جا کے ایکسٹینڈ کرتے ہیں پھر وہ پریشان ہو جاتے ہیں آج تو فیس جمع کی ہے آج انشورنس کی ہے تو پھر آپ کو جوازات کو ریکویسٹ سینڈ کرنا ہوتی ہے جوازات کی طرف سے اگر ایک دن میں دو دن میں ریپلائی نہیں آتا تو دوبارہ ریکویسٹ سینڈ نہیں کر سکتے ان کے پاس ٹائم ہی نہیں ہوتا تو اس وجہ سے کافی لوگوں کو پرابلم کا سامنا آئے اور مدینہ تل منورہ ریجن میں جوازات میں بھی کئی لوگوں کے ساتھ ایسی پرابلم ہوئی ہے جو جوازات آفس میں گئے ہیں تو انہوں نے کہا آپ کا ویزا ایکسٹینڈ نہیں ہو سکتا اور ایک ایسے صاحب بھی ہے جن کا میں نے پہلے بھی ذکر کیا کہ وہ وہاں پہ گئے ہیں جوازات کے آفس انہوں نے کہا نہیں ہو سکتا اور گھر واپس آیا تو ان کا ویزا ایکسٹینڈ ہو گیا جو انہوں نے آن لیڈ ریکویسٹ سینڈ کی تھی اسی ریکویسٹ کی وجہ سے ان کا ویزا ایکسٹینڈ ہو گیا تو یہ ساری چیزیں آپ فالو کر سکتے ہیں اگر آپ کا پھر بھی ویزا اکسٹینڈ نہیں ہوتا تو پھر آپ کا ویزا اکسپائر ہونے سے پہلے پہلے کوشش کریں یعنی اکسپائری کے بعد تین دن کے اندر اندر کوشش کریں کہ فیملی کو آپ واپس بھیج دیں کیونکہ اگر ویزا آپ کا اکسپائر ہو جاتا ہے تو تین دن بھی گزر جاتے ہیں تو آپ کو پانچ سو ریال کا فائن ہو جائے گا ابھی تک کسی قسم کا مسئلہ نہیں آیا تین اکتوبر تک میں آپ لوگوں کو ڈرا نہیں آیا لیکن آنے والے وقت میں ایسا ہو سکتا ہے کہ ویزا اکسٹینڈ نہ ہو تو اس طرح کی پرابلمز کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے ملتے ہیں اور نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک کیلئی اجازت دیجئے اللہ حافظ